اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا علی سیدہ مولانا محمد وبرک وصنی وصنی علی بوشہ مزید یوٹیوب چینل کے سلسلے خلاصت القرآن میں حاضر خدمت ہیں آج ہم سپارہ نبر اکیس کا خلاصہ آپ کو پیش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بوشہ مزید یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب فرمائے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دینی اصلاحی ویڈیو ساتھ ساتھ باقائدگی سے ملتی رہیں پارہ نبر اکیس آگاز کرتے ہیں اتلوما اوحیہ اور یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گی اسے پڑھا کیجئے نماز کی بابندی رکھی بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات اور اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے ہے ایمان والو میری زمین بڑی وسی ہے سخالص میری بات کرو ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر تم کو ہمارے پاس آنا ہے بہت سے جانور ایسے ہیں کہ اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے تمہارا رزق بھی وہی دیتا ہے وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوہ اور اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ جانتے اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے تو ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے سورت الروم روم ایک علاقے کا نام ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اس میں پیشن گوئی گئی کہ انقریب رومی کالے با جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا تم صبح و شام اللہ کی تذبی کیا کرو تمام آسمان و زبین میں اس کی تعریف ہوتی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے واسے تمہاری جنس کی بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سے سکون حاصل کرو تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی اور اس میں بہت سی نشانیوں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں بلکل سیدھا اور درست دینہ اللہ کی طرف پلٹاؤ اس سے ڈرو نماز غائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ الگ بنا لیا اور گروہوں میں بڑھ گئے مومن رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کیا کرو یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ تو لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کے بڑھ جائے اللہ کے نظرے کے وہ نہیں بڑھتا اور جو زکاة تم اللہ کی رضا کے لئے دیتے ہو اس کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے سورہ لقمان الف لا میم یہ آیت ایک پر حکمت کتاب میں جو کہ ہدایت اور رحمت ہے انہیں کو کانوں کے لئے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا پانے والے ہیں ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو جو شکر کرے گا اپنے ذاتی نفع کے لئے شکر کرتا ہے جو نہ شکری کرے گا تو اللہ بنیاز اور خوبیوں والا ہے